والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد الحمدللہ یا لانعمہ ظاہرت والباطن قدیم و حدیث یہ میرے ہاتھ میں میرے زندگی کے رازوں پر مشتمل کتاب جس کو میں نے سفر نامہ محدثین کی تلاش میں کے نام سے شائع کیا ہے ابھی تھوڑی عمر تھی اللہ تعالیٰ نے دوسری کلاس میں ہمیں ایسے اساتذہ عطا فرما دیئے تھے جامر احمانیہ میں جن میں سے بعض شیخ البانی راہ محلہ کے قریبی شگردوں میں سے تھے انہوں نے بڑا ان سے فائدہ لیا تھا تو ہمیں بچپن میں محدثین کی حالات اپنے استادوں سے اپنے شیوخ سے سننے کا موقع ملا تو بچپن میں ہی یہ پوچھتا تھا علماء سے کہ جی آپ کے شہر میں کون سا بڑا محدث ہے اللہ اکبر جو بھی کچھ شیخ ملتے ان سے پوچھتا کہ شیخ محترم آپ کے علاقے میں بڑا محدث کون سا ہے تو شیوخ بتاتے تو پھر ایک حدیث کا طالب علم ہونے کے ناتے میں زمانہ طالب علمی میں ہی سفر شروع کر چکا تھا یعنی یہ ایک بچپن میں محدثین سے محبت اللہ نے ڈال دی تھی اسی محبت کا نتیجہ تھا جب مدارس میں چھٹیاں ہوتی تھی گرمیوں کی سردیوں کی رمضان کی چھٹیاں تو ہوتی رہی تھی ہیں تو میں ہر چھٹیاں ایک نئے سے نئے محدث کی طرف سفر کرتا تھا الحمدللہ اس میری کتاب میں تقریباً دو سو عرب اور عجم کے کبار شیوخ اور محدثین کا ذکر ہے جن سے میں ملا تو اتنا لمبا سفر ایسے نہیں کرتا تھا ایک مشن لے کر کرتا تھا ان سے بڑے بڑے اہم علمی منحجی سوال کرتا تھا وہ سارے سوال جواب میں نے اس میں جمع کر دیئے ہیں اور ہر ہر شیخ اور محدث کا طرز زندگی جو میں نے دیکھا جن چیزوں نے مجھے متاثر کیا وہ بھی سب میں نے اس میں لکھ دی ہیں اسی طرح جو انہوں نے علمی کام کیے ہوتے تھے کچھ کر رہے ہیں کچھ شائع ہو چکے کچھ مختوتات تھے اپنے کام دیگر علماء کی کام بس یہی مشن لے کر میں علماء محدثین کے پہ جاتا تھا یعنی جن چیزوں نے مجھے متاثر کیا وہ ساری چیزیں میں نے اپنی اس رازوں پر مشتمل کتاب سفر نامہ محدثین کی تلاش میں جمع کر دیا ہے اللہ اسے قبول فرمالے اس کے کل صفحات چار سو بہتر ہیں شروع میں فضیلت شیخ شیخ الحدیث ابو حمزہ سعید مجتبہ السعیدی ہمارے بزرگ علماء میں سے ایک انہوں نے بڑا ہی علمی جامع مانے مقدمہ لکھا اللہ شیخ کو جزائے خیر دے اسی طرح ہمارے پشاور کے ایک ہونہار گمنام شگرد فضیلت شیخ ابن عامت اللہ عبد المہیمن حافظہ اللہ نے بھی اس مکمل کتاب کو پڑھا اور شروع میں کوئی تقریض تقریض پر الفاظ لکھے اور فضیلت شیخ سناولہ بلتستانی حافظہ اللہ کا مقدمہ جو ایک مستقل مضمون ہے جو ستر اور ٹھتر یعنی انیس سو اسی سے پہلے کے میکزینوں میں وہ شائع ہوا وہ مجھے بڑا پسند آیا فقہا کے سفر محدثین کے سفر ناہویوں کے سفر عدیبوں کے سفر منطقیوں کے سفر وغیرہ وغیرہ بڑا ہی اچھا مقدمہ میں نے شیخ صاحب کے بیٹے محترم فضیلت ماب سیف اللہ صاحب سے رابطہ کیا وہ ہمارے دوستوں میں سے ہیں ان سے اجازت لی انہوں نے ابو جی سے اجازت لی تو وہ بھی میں نے شروع میں وہ جمع کیا ہے بطور مقدمہ اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر دے خلاصہ یہ ہے کہ ابھی میں اس کو دو تین سال پہلے شائع کرنا چاہتا تھا پھر ذہن میں اللہ نے کہاں بات ڈالی کہ جب آپ کی عمر چالیس سال ہوگی تو یہ کتاب تب شائع کرنی ہے ابھی الحمدللہ یہ آج چودہ پریال ہے آج آج چار اپریال ہے چودہ دن بعد یعنی اٹھارہ اپریال دوہزار تئیس کو میری عمر الحمدللہ چالیس سال پوری ہو جائے گی تو یہ اس نیت کے ساتھ میں اس کو شائع کر رہا ہوں کہ چالیس سال میں جو کچھ میں نے سیکھا جن جن محدثین سے بڑے بڑے ہائی لیول کے لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئیں ان کے نیکی تقویٰ کو میں نے دیکھا سیکھا ان کے طرز زندگیز کو میں نے دیکھا اور سیکھا ان کے اخلاق کو میں نے دیکھا اور سیکھا میں نے ان سے علم لیا علم حدیث لیا علم قرآن لیا ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ دن میں نے گزارے کسی کے ساتھ مہینہ کسی کے ساتھ ہفتہ کسی کے ساتھ دو دن میں نے گزارے تو ان یعنی بلوچستان مجھے جانے کا موقع نہیں ملا باقی صبح سندھ صبح کے پی کے اور صبح پنجاب کے تمام بڑے بڑے محدثین سے مجھے اللہ تعالیٰ نے ملاقات کا موقع دیا پھر وہ محدثین جن کا تعلق میاں نظیر حسین محدثِ حلوی سے تھا اور وہ وفاد پا چکے تھے ان کی تراث کو اکٹھا کرنے کے لیے ان کے گھروں کو دیکھنے کے لیے ان کے آثار علمی آثار اور ان کی مساجد ان کے مدارس کو دیکھنے کے لیے بھی میں نے لمبے لمبے سفر کیے اللہ اکبر ان چیزوں سے بھی مجھے بڑا کچھ ملا ان کی خاندانوں سے میں ملا ان خاندانوں ان محدثین کے رشتہ دور نے مجھے جو کچھ بیان کیا وہ میں نے اپنی مبارک اطلاع میں جمع کر دیا ہے یعنی مجھے تاریخ سے تھوڑی بہتی محبت ہے تھوڑا بہتا شگف ہے یہ حقیقت میں ایک تاریخ ہے ابن بشیر کی چالیس سالہ زندگی کی تاریخ ہے جس کو میں نے محدثین کی تلاش میں نام دیا ہے یہ حقیقت میں ایک فقیر اور مسکین ایک دیہاتی بندہ جہاں پاکستان ختم ہوتا ہے وہ آخری ایری دیہات میں رہنے والا اس چھوٹے سے تال بلم کی داستانی حیات ہے کہ ایک بستی کے رہنے والے کو محدثین سے محبت ہوئی بچپن میں وہ کیسی محبت ہوئی وہ بیٹھنے نہیں دیتی وہ کیسی محبت ہے جو تھکنے نہیں دیتی وہ کیسی محبت ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے مجبور کر دی رہتی ہے آئیں طلبہ علوم نبوت میرے بھائی میری بہنیں میرے علماء بھائی میرے ہم پلہ بھائی مجھ سے بڑے بھائی مجھ سے چھوٹے بھائی میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں موقع ملے اس میری کتاب کو ایک دفعہ زندگی میں ضرور پڑھیں ہو سکتا ہے یہ یہ اثر جو محدثین کو دیکھ کر میں نے اپنے سینے میں لیا اور اس کو اپنی کتاب میں منتقل کر دیا یہ پڑھ کر آپ کو بھی فیدہ ملے ہو سکتا ہے آپ کے اندر بھی کوئی اچھی صفت اچھی صفتیں پہلے بھی ہیں مزید ان میں نکھار پیدا ہو جائے ہو سکتا ہے ہم اپنا طرز زندگی بدلیں میں نے اس میں چالی سالوں میں کیا کام کیے ہیں ان کی بھی فرست لکھ دی ہے جو آگے عظیم ہیں وہ اللہ زندگی دے گا انساءاللہ وہ بھی ہم کریں گے مرنے تک آخری سانس تک قرآن و حدیث کی خدمت ہمارے لئے شرف ہے ہمارے لئے عزاز ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے مزید کام لے اور تریخ پر میں نے اور بھی درجن سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں جو ان کے لئے میں نے سفر کیے وہ یہاں ذکر نہیں ہیں یہ صرف محدثین کی تلاش میں علمِ طلب کے لئے جو میں نے سیکھا یہ وہ ہے اسی طرح سعودی عرب کے بڑے بڑے محدثین سے میری ملاقاتیں ہوئیں ان کے پاس میں نے راتیں گذاریں بڑا کچھ سیکھا وہ بھی سب کچھ میں نے لکھ دیا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سانی فرمائے میں دوست کی تریخ پر ایک مستقل کتاب لکھ رہا ہوں دوستی صحابہ کا ایمان فرو تذکرے پر وہ بھی انشاءاللہ جلدی مکمل ہو جائے پھر ہم اس کو شائع کریں گے اس طرح سعودی عرب کے شہروں کی تریخ پر محدثین کے اعتبار سے صحابہ کے اعتبار سے کس محدث نے کس شہر میں کام کیا رواتی حدیث کس کس شہر سے تعلق رکھتے تھے میری کوشش ہے میں ان شہروں میں بیٹھ کر وہ ڈاٹک مرتب کروں وہاں بیٹھ کر لکھوں تقریباً آدھا سعودیہ کا تریخ میری مکمل ہوگی ہے اللہ پھر تفیق دے میں پھر سعودی عرب جاؤں بار بار جاؤں ہر ہفتے جاؤں ہر مہینے وہاں جاؤں تاکہ یہ میں ایک منفرد تریخ لکھنا چاہتا ہوں سعودی عرب کی دار الوحی کی اللہ اکبر وہ بھی ایک ایمان فروز میری تریخ ہے یہ ہٹھاڑ ہمارا علاقے اس پر بھی میری تریخ ہے اس طرح دیگر چھوٹے مٹے کام ہیں تریخ پر اللہ تعالیٰ قبول فرمالے تو یہ کتاب الحمدللہ شائع ہو چکی ہے اپنے باپ میں یہ منفرد ہے میری زندگی کے رازوں پر مشتمل ہے میں نے محدثین سے کیا سیکھا ان سے کیا سوال کیے ان سے میں نے کیا منہج لیا تو یہ ڈیٹا سارے سے میں میں نے شائع کر دیا ہے اللہ اسے قبول فرمائے بارک اللہ فیکم